بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Sir Faisal Amin آج جو ریکارڈنگ آپ سننے جا رہے ہیں یہ ریکارڈنگ کینکوڈ یا ابیلیٹیز کے مطالق ہے کینکوڈ کے حوالے سے جو ضروری باتیں یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے کے ابیلیٹیز کو تینوں ایریاز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں یعنی پریزن پاسٹ اور فیوچر رسپیکٹیوی پریزن ابیلیٹی جنرل ابیلیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا آتا ہے اس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں کین سے اور یہ انفارمل مینر میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو اسے بی ایبل ٹو یعنی از ایمار ایبل ٹو سے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں یاد رہے کہ کین کا استعمال نسبتاً بی ایبل ٹو کے زیادہ ہوتا ہے یہ انفارمل ہے اور بی ایبل ٹو کا استعمال فارمل ہے یعنی اسے ہم رائٹنگ وغیرہ میں پریفربلی استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے اگر ہم کوئی فارمل میٹر لکھ رہے ہوں تو اس لیے ہمیں بی ایبل ٹو کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اچھا اب جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا مجھے گاڑی چلانی آتی ہے تو میں کہوں گا کہ I can drive اسی بات کو بی ایبل ٹو سے کیسے کہیں گے کہ I am able to drive یہاں بی سے مراد is ایم آر ہے جیسا سبجکٹ ہوگا اسی کی مناسبت سے آپ اسے استعمال کریں گے نگریف ہم بنایں گے I can't drive اور نگریف بی ایبل ٹو سے بنایں گے I am not able to drive سوال کین سے ہوگا can I drive بی ایبل ٹو سے ہوگا am I able to drive پھر نگریف کوئیسن کین سے کیسے بنیں گے کہ can't I drive اور بی ایبل ٹو سے بنے گا can't am I not able to drive یا ہم am I not کو جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ لیکچرز میں بتایا گیا ہے کہ am I not جو ہے ایکویولنٹ ہوتا ہے aren't I کے یا تو آپ am I not کہیں یا aren't I یا یوں کہہ لیں کہ informal جو contracted form am I not یعنی short form جو am I not کی ہے وہ aren't I ہے اور یہ informal spoken ہے full forms کو جیسے پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ full forms کا استعمال چاہے tense کوئی بھی ہو کوئی بھی model ہو full forms کا استعمال ہی ہم صرف stress دینے کیلئے کرتے ہیں اپنی بات پر emphasis کرنے کیلئے یا اس کو emphasize کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو am I not کا جو informal contraction ہوگا وہ ہوگا aren't I تو بات ہی ہو رہی تھی کہ aren't I drive کیا میں گاڑی نہیں جلا سکتا اچھا یہ تو general ability ہوگا اب اس میں بہت ساری examples ہم بنا سکتے ہیں عموما ہم کین سے بناتے ہیں کیونکہ کین کر استعمال informal ہے اور عموما ہم اپنی گفتگو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ informal words یا manners پر ہی مپنی ہوتی ہے جیسے I can listen to you she cannot understand me وہ مجھے سمجھ نہیں سکتی ہے like I can't make you laugh میں آپ کو ہسا نہیں سکتا ہوں اسی طرح سے you cannot make my child cry آپ میرے بچے کو رولا نہیں سکتے ہیں similarly can you ڈائی ڈیز لیٹرز کیا آپ یہ لیٹرز ڈائی کر سکتے ہیں sorry I can't make any announcements میں کوئی علانات نہیں کر سکتا اسی طرح سے my brother can swim faster than me میرا بھائی مجھ سے زیادہ تیز تیر سکتا ہے اور اسی طرح ہم کئی examples بنا سکتے ہیں دوسری اس کی variation ہے have یا has been able to اس کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے efforts کرنا شروع کر دی تھے اور اب present میں جا کے ہم کوئی کام کر پائے ہیں کر سکے ہیں یہ کرنے کے لائق ہو گئے ہیں یا اس لائق ہو گئے ہیں یا اس قابل ہو گئے ہیں کہ کوئی کام کر سکیں اس بات کے اندر جو ideology ہے وہ present perfect کسی ہے یعنی کہ آپ نے past کو present سے connect کرنا ہے یعنی past کے efforts are giving you the results in your present یعنی present میں آپ کے پاس results آ رہے ہیں for example I have been able to understand English language اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ انگلیش لائنگوج کو سمجھ سکوں she has not been able to sing in front of a huge audience وہ اس قابل نہیں ہو پائی ہے کہ ایک بڑے مجمع کے سامنے گا سکے have you been able to understand these questions کیا آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان سوالات کو سمجھ سکیں how have you been able to calculate all these figures without using calculator آپ بغیر calculator کے اتنی بڑی بڑی figures کیسے حل کر پائے ہیں یا کیسے solve کر پائے ہیں اسی طرح سے I haven't been able to forget that incident میں اب تک وہ ہاتھ سا بھلا نہیں پایا ہوں اسی طرح سے how many people have you been able to recruit or appoint آپ کتنے لوگ اب تک بھرتی کر پائے ہیں اسی طرح سے police has not been able to arrest the criminals police اب تک جو ہے وہ مجرموں کو پکڑ نہیں پائی ہے اسی طرح ہم کئی اگزامپلز اس میں بنا سکتے ہیں یہ تو ہوتی ہیں آپ کی present capabilities can you be able to اور اس کے علاوہ have or has been able to پھر ہم future ability کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم will be able to استعمال کرتے ہیں ایسے آپ کوئی کام کرنے کے لائک ہو جائیں گے آپ کچھ کر پائیں گے for example I'll be able to solve this question without calculator میں بغیر calculator کی سوال حل کر پاؤں گا she won't be able to come after five وہ پانچ بجے کے بعد نہیں آ سکے گی یا نہیں آ پائے گی will you be able to reach alone کہ آپ اکیلے آ پائیں گے یا پہنچ پائیں گے اسی طرح سے she will not be able or she won't be able to bear her educational expenses وہ اپنی تعلیمی خراجات برداشت نہیں کر پائے گی اور اسی طرح سے مختلف اور دوسری اگزامپلز بنا سکتے ہیں جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کوئی کام ہم کر نہیں پائیں گے یا کیا کر پائیں گے پھر ہم past abilities کی بات کرتے ہیں جیسا کہ present میں ہمارے پاس can یا be able to تھا یعنی is am able to جب وہ past میں جائے گا تو وہ was were able to اور can could میں تبدیل ہو جائے گا جیسے can کا استعمال be able to کی نسبت زیادہ ہے ٹھیک اسی طرح could کا استعمال was were able to کی نسبت زیادہ ہے یعنی کوئی کام آپ کام جو ہے کر سکتے تھے کوئی general ability کی اگر آپ بات کریں کہ کوئی کام جب بھی آپ چاہتے کر سکتے تھے جیسے i could drive when i was in Dubai یعنی جب میں دبائی پہ تم گاڑی جلا سکتا تھا یا یوں کہیے کہ my father could walk for miles couple of years back چند سال پہلے میرے والد میلوں چل سکتے تھے ان باتوں کو مطلب یہ ہے کہ کوئی کام آپ پہلے کر سکتے تھے پر اب ویسا نہیں کر سکتے ہیں یا کر ہی نہیں سکتے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ جملے سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کام آپ کر نہیں سکتے مدب کر سکتے تھے اور اب آپ کی present میں وہ ability نہیں ہے similarly i could not make people laugh میں لوگوں کو حسانی سکتا تھا اچھا جو اردو اس کی آرہی ہے نا کہ میں کوئی کام کر سکتا تھا میں کوئی کام کر نہیں سکتا تھا اس سے دو باتیں سامنے آرہی ہیں ایسے لگتا ہے کہ اگر جیسے میں یہ جملہ کہوں کہ میں انگریزی بول سکتا تھا تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں ایک تو یہ کہ میں جب بھی چاہا میں نے ماضی میں انگریزی بولی کیونکہ مجھے بولنی آتی تھی میں جب بھی چاہتا بول سکتا تھا پر اس کے جو second meaning ہے وہ یہ show کرتے ہیں کہ کوئی کام میں کر سکتا تھا کا مدلب کسی ایک موقع پر کر سکتا تھا جیسے میں کہوں کہ تم لوگ وہاں تھے میں وہ انگریزی بول سکتا تھا لیکن کیا اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک reference کی ضرورت پڑی کہ جب تم لوگ وہاں تھے تو میں انگریزی بول سکتا تھا اب یہ دونوں جملے مل کر ہمیں صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کسی ایک موقع کی بات ہے پورے past کی ability کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ محض ایک جملے جب یہ بولا جاتا ہے کہ میں انگریزی بول سکتا تھا تو کوئی یہ guess نہیں کر سکتا کہ یہ پورے ماضی کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایک specific occasion کی بات ہو رہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب یہ جملے استعمال ہوتے ہیں تو یہ کسی situation کے اندر ہوتے ہیں اور situation ہمیں back up دے رہی ہوتی ہے اس scenario میں ہم یہ سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بات ایک موقع کی ہے یا پورے ماضی کی اگر ایک موقع کی بات ہو تو اس کے لیے ہم could have اور verb third form استعمال کرتے ہیں اور وہ کچھ ایسا جملے بنتے ہیں کہ میں کل آ سکتا تھا مطلب یہ کہ میں کل نہیں آیا definitely جب میں کہتا ہوں کہ میں کل آ سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ میں پورے ماضی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک موقع کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی کل کی تو میں جب ایک موقع کا تذکرہ کروں اور اردو اس قسم کی استعمال ہو کہ میں کل آ سکتا تھا تو میں کہوں گا I could have come جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک موقع کے لحاظ سے جب ہم construct کریں گے جملے کو تو اس کا formation کیا ہوگا کہ could اور have اور اس کے ساتھ past participle یا work کی third form استعمال ہم کریں گے جیسے آپ پوری ریکارڈنگ سن سکتے تھے جب آپ کل یہاں موجود تھے when you were here yesterday you could have listened to the whole recording اسی طرح سے میں آپ کو فون کر سکتا تھا لیکن میں مسروف تھا اب یہ لیکن میں مسروف تھا ایک ایسا جملہ ہے چھوٹا سا جو اس کے ساتھ attached ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم کسی ایک موقع کا تذکرہ کر رہا ہے نہ کہ پورے ماضی کا میں 9-10 کے درمیان وہیں تھا اور میں آپ کو فون کر سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فون نہیں کیا اچھا اس ویریشن کو مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں اس وقت جب ہم general past ability سے باہر آئیں گے یعنی کہ اس ویریشن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو پہلی ہے جس میں آپ could یا was were able to استعمال کرتے ہیں جس میں could کا استعمال preferably کیا جاتا ہے کیونکہ پھر آگے کچھ problems آتی ہیں اچھا ہم could کو استعمال کریں گے سادہ الفاظ میں پھر سمجھ لیں کہ could کا استعمال ایسے کاموں کے لیے ہوگا جو آپ ماضی میں کر سکتے تھے آپ نے کیے بھی جیسے when I was in school I could play hockey very well جب میں school میں تھا تو بڑی اچھی hockey کھیل سکتا تھا اسی طرح سے my brother could drive faster than me میرا بھائی مجھ سے تیز گاڑی چلا سکتا تھا اچھا could کا استعمال جب آئے ہم یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہم ایک موقع کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم general past کی بات کر رہے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی ability کو استعمال کرتا تھا اور اس نے اس کو استعمال کر کے بہت سارے کامی کی ہیں اچھا اسی طرح سے اگر ہم yes for example کہ I could run fast before my accident میں اپنے ایکسیڈن سے پہلے تیز دور سکتا تھا اب یہ ایکسیڈن سے پہلے کا دور پورا ہے دور ہے جس میں کوئی ایک خاص موقع کی بات نہیں کی جاری ہے یعنی کہ کوئی کام آپ کر سکتے تھے اور آپ نے کیا بھی second variation جو ہم past abilities کے اندر استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کوئی ایک موقع پر کوئی کام کر پائے یعنی کہ ہم نے کر لیا جیسے I was able to lock the door without key اور unlock the door without key میں بغیر چابی کے دروازہ بند یا کھول سکا یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ability ہے اور اس کا استعمال ایک certain moment پر ہوا ہے اچھا پھر I was not able to اچھا یاد رہے کہ اس variation میں جس میں ہم ایک موقع پر کوئی کام کر پائے یا کر سکے اس میں سوائے negatives کے سارے یعنی affirmatives questions اور negative questions was were able to سے بنیں گے جبکہ negative کا جمعہ صرف could not سے بنے گا اور could not کو تمام چھی جتنی grammar کی بکسنس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر آپ کوئی کام نہیں کر پائے تو اس کو could not سے express کریں گے جیسے I was able to understand the lecture hardly or only in 15 minutes یا اگر میں یہ بھی نہ کہوں بلکہ یہ کہوں کہ I was able to understand the lecture without details میں بغیر details کے لیکچر سمجھ پایا definitely یہ کام ہر کوئی اس وقت نہیں کر سکا جو آپ کے ساتھ تھا آپ نے ایک موقع پر کوئی کام کر کے دکھایا اپنی ability کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح سے we were able to convince the policeman without giving him bribe ہم بغیر رشوت دی پولیس والے کو رازی کر سکے اب ظاہر ہے کہ پولیس والے کو ایک موقع پر آپ نے رازی کیا اور یہ آپ کی ability کا ایک موقع پر utilization تھی اچھا یعنی کہ ایک موقع پر آپ کوئی کام کر پائے تو what's horrible to اور اگر نہیں کر پائے جیسے I could not sleep میں سو نہیں سکا we could not convince the policeman ہم گلیس والے کو رازی نہیں کر سکے شازیہ could not take the permission from father to go on a picnic شازیہ والد سے پکنک پر جانے کی اجازت نہ لے سکی جبکہ ان کے سوال اگر بنائیں گے تو کہیں گے was she was شازیہ able to take permission from her father to go on a picnic کیا شازیہ والد سے پکنک پر جانے کی اجازت لے پائی یا how many questions were you able to solve in the paper آپ paper میں کتنے سوالات حل کر پائے اچھا پھر next ہم could hardly اور could only کی ایک variation پڑھتے ہیں this is third I believe کہ third variation کا استعمال ہم ایک موقع کے لئے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ابھی ہم نے پچھلی second variation میں پڑھا کہ ایک موقع کے لحاظ سے جب ہم کوئی بات کریں گے تو ہم نے was were able to کا استعمال کرنا سوائے negatives کے جس میں ہم could not کرتے ہیں لیکن یہاں grammarians کہتے ہیں کہ جب آپ کے بس loves only یا hardly these two are limiting adverbs کہ جب ان دو لفظوں کی موجودگی میں آپ ایک موقع کی اندر استعمال ہونے والی ability کا تذکرہ کریں گے تو آپ could hardly could only کے ساتھ verb first form استعمال کریں گے جیسے میں بمشکل سمجھ پایا I could hardly understand یا میں صرف دو سوال حل کر پایا I could only solve two questions بچے صرف دو گھنٹے رکھ پائے دو گھنٹے پزاد ہیں بچے صرف پانچ منٹ رکھ پائے children could hardly stay or wait for five minutes اسی طرح میں بمشکل کھانا حضم کر پایا I could hardly digest the food or digest my lunch or dinner اسی طرح سے ہم لوگ بمشکل پیسے ادا کر پائے we could hardly pay the amount اسی طرح she could only swallow the first morsel وہ پہلا نوالہ نگل پائی اور she could only chew the first morsel وہ صرف پہلا نوالہ چبا پائی the old man could hardly get on the bus بوڑا آدمی بمشکل تمام بس پر سوار ہو پایا یعنی یہ third variation ہم استعمال کرتے ہیں یہ کہنے کیلئے کہ کوئی کام آپ بمشکل کر پائے یا صرف کچھ کام آپ کر پائے چوتھی variation وہی جس کا میں نے پہلی variation بتاتے وقت تذکرہ کیا تھا کہ اس کی اردو بڑی سمیلر ہے کہ کوئی کام آپ کر سکتے تھے سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایک موقع کا تذکرہ کر رہے ہیں یا پورے پاسٹ کا لہٰذا یہ variation could have third form اگر کہیں لکھی ہو تو آپ بہران سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک موقع کی بات ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ اگر situation آپ کو support دے رہی ہے کہ آپ ایک موقع کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس جملے کو جو ہے وہ could have plus third form of verb سے translate کریں جیسے کہ ہم لوگ پہنچ سکتے تھے اچھا اس کی دو variations ہیں مطلب اس میں بھی دو اس کے استعمال ہیں ایک تو یہ کہ کوئی کام آپ کر سکتے تھے پر آپ نے جانبوچ کے نہیں کیا you were able to do something but you didn't try to do it intentionally اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس variation کا استعمال کسی ability کے علاوہ possibility کے لئے کریں تب بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز possible تھی نا ہونا لیکن نہیں ہوئی جیسے it could have rained بارش ہو سکتی تھی پر نہیں ہوئی اچھا police could have arrested you police تمہیں arrest کر سکتی تھی پر نہیں کیا اسی طرح سے she could have commit suicide وہ خودکشی کر سکتی تھی پر اس نے نہیں کی اچھا could have third form کا مطلب ہی ہے کہ کچھ ہو سکتا تھا پر نہیں ہوا تو یہ بار بار stress ہر وار دینا ضروری نہیں کہ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ I could have married anyone but I did not want to کہ میں جس سے چاہتا شادی کر سکتا لیکن میں نے کوشش نہیں کی یا میں چاہتا نہیں تھا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا اس کے باوجود آپ ایک negative sentence بولنا چاہ رہے ہیں جیسے I could have appointed him but I did not میں اسے ناوکری پر رکھ سکتا تھا پر میں نے نہیں رکھا یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ simple اگر یہ کہہ دیں کہ I could have appointed him میں اسے appoint کر سکتا تھا اس سے مراد یہ کہ آپ نے اسے appoint نہیں کیا اچھا یہی structure ہم دوسروں کو criticize کرنے کی لیے بھی کرتے ہیں for one certain thing which was not carried out کہ اگر میں نے تم سے کوئی کام کرنے کو کہا تھا اور تم نے نہیں کیا تو میں کہوں گا تم یہ کام کر سکتے تھے تو بعض grammarians کہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم دوسروں کو criticize کرنے کی لیے بھی کر سکتے ہیں for one certain thing that was not carried out کہ کوئی کام آپ کر سکتے تھے آسان انداز میں اس variation کو could have third form کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام آپ جان بوچ کے آپ نے نہیں کیا اور کر سکتے تھے دوسرا کوئی کام ہو سکتا تھا پر نہیں ہوا آخری variation یہ ہے کہ آپ couldn't have third form استعمال کرتے ہیں جس کا آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کوئی کام ہونا impossible تھا آپ کے لیے یا کوئی کام ہونا ممکن نہیں تھا یعنی کہ something was impossible to happen that's it like we could not have reached there because we did not have our car ہم وہاں پہنچ ہی نی سکتے تھے اس لئے کہ ہمارے پاس گاڑی نی تھی she could not have understood the lecture because it was because she had been absent for almost whole week وہ lecture سمجھ ہی نی سکتے تھے اس لئے کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے غیر حاضر تھی we could not have gone outside because it was pitch darkness ہم باہر نکل ہی نی سکتے تھے اس لئے کہ باہر گھوپن دے رہا تھا اسی طرح سے I could not have given my blood to her because because I am diabetic میں اپنا خون اسے دے ہی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ میں ڈائیوٹک ہوں اسی طرح سے we could not have bought that house and defense because it was out of our range ہم وہ مکاان defense میں خرید ہی نہیں سکتے تھے اس لئے کہ وہ ہماری بسات سے باہر تھا اسی طرح we could have criticized our opponents ہم اپنے حریفوں کو یا مدد مقابل جو تھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے تھے پھر ہم نے نہیں کیا اسی طرح سے people could have gone on rampage لوگ آپے سے باہر ہو سکتے تھے go on rampage کا مطلب اپنے غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اسی طرح سے police could have beaten charged police جو ہے وہ لاٹھی charge کر سکتی couldn't have beaten charge لاٹھی charge کری نہیں سکتی تھی اچھا یعنی کیسا ہونا ممکن تھا اچھا اسی طرح سے i could not have moved because i was tired with the ropes میں ہلی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا تو یہ تمام examples ہیں